پاکستان شوبیس انڈسٹی جو کہ آج کل فہاشی اور اریانیوں کا مرکز ہے ان میں سے بہت ساری اداکارائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا بچپن تو نہایت شرافت میں گزارا اور ان کی تربیت بھی نہایت اچھے گرانوں میں ہوئی تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے جوان ہو کر شوبیس انڈسٹی کا رکھ کیا تو اپنی عزت شرم اور اچھی تربیت سب کچھ بھولا دیا بچپن کی شرافت سے جوانی کی فہاشی تک کا سفر تیہ کرنے والی یہ اداکارائیں کون کونسی ہیں چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک پار پھر سے خوش آمدید نمبر ایک سہر خان سہر خان موجودہ دور کی ایک اُبھرتی ہوئی اداکارہ ہیں جن کو آپ بڑے بڑے ڈراموں کے اندر دیکھتے ہوں گے لیکن سہر خان کا تعلق ایک نہایت گریب گھرانے سے تھا وہ بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے سے دور بھاگتیں اور اسکول چھوڑ کر ہم ٹی وی کے شوز میں پہنچ جایا کرتی تھیں یہاں پر ان کی ملاقات سنم جنگ کے ساتھ ہوئی جنہوں نے ان کو موڈلنگ میں آنے کا مشورہ دیا یوں سہر خان نے مختلف ڈراموں کے اوڈیشن دیئے اور بلاخر ان کو کام مل گیا اب وہ گھر سے تو اسکول جاتی مگر شوٹنگ کرنے سیٹ پر پہنچ جایا کرتی تھیں اور یوں ہوتے ہوتے انہوں نے شو بس میں بڑی کامیابی سمیٹی مگر کامیابی حاصل کرنے کے بعد سہر خان پر کچھ یوں جادو چلا کہ انہوں نے اپنی بچپن کی تربیت اور اپنے کپڑے سب کچھ اتار کر پھینگ دیئے یہی وجہ ہے کہ اب وہ فہاشی کے اندر ڈوبی آدھے ادورے کپڑے پہنے کسی نہ کسی کی گوت میں بیٹھی اکثر نظر آتی ہیں نمبر دو ماہرہ خان ماہرہ خان کے بارے میں بھی شاید کم ہی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ماہرہ بھی ایک ایاش اداکارہ ہیں جنہوں نے شورت حاصل کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ طلاق لینا تھا ماہرہ خان کے مطابق جب انہوں نے شارک خان کے ساتھ کام کر لیا تو اب ان کا پہلا شوہر ان کے قابل ہی نہیں رہا اس کے علاوہ بھارت کے اندر سے ماہرہ خان کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز بھی یقیناً سبھی نے دیکھی ہوں گی جس سے آپ ماہرہ خان کی فہش زندگی کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ماہرہ خان بولڈ فوٹو شوٹ بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ کروا لیتی ہیں اور نت نئے سٹائلز اور ترہاں ترہاں کے آدھے ادورے کپڑے بھی اب ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے نمبر تین ہانیا آمیر ہانیا آمیر جن کے ڈمپل کے لوگ دیوانے ہیں اور وہ جب سے شو بیس میں آئی ہیں آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں ہانیا جب شروعات میں شو بیس میں آئین تھی تو نہایت شریف اور معصوم سی نظر آتی تھی مگر ان کو جیسے جیسے کام ملتا گیا ان کی معصومیت اور کپڑے بھی ویسے ویسے کہیں پر غائب ہوتے چلے گئے آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ ہانیا آمیر کے والدین کی بچپن میں ہی طلاق ہو گئی تھی یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہا کرتی تھی اور پھر ٹک ٹوک پر فنی ویڈیوز بنانے لگیں آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو گئیں اور ان کو ایک بہت بڑے ڈائریکٹر نے ڈرامے کی آفر کروا دی یوں ہانیا نے اپنے شو بیس کا سفر شروع کیا اور اپنے شریف خاندان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے شو بیس کے اندر اپنا قدم رکھا اور آج اتنی بولڈ ہو چکی ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بوائی فرینڈ اور سکینڈلز ان کا آتا ہی رہتا ہے نمبر چار سارا لورین سارا لورین جو کہ مونا لیزہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں پاکستان کی تاریخ کی اب تک کی سب سے بولڈ ترین اداکارہ ہیں انہوں نے جب بولی ووڈ میں انٹری لی تو سارے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ کر رکھ دیئے اور اس کا اثر کچھ یوں ہوا کہ ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں نے ان کے ساتھ سارے تعلقات ہی ختم کر دیئے تہاں مونا لیزہ نے اپنی فہاشی اور بے شرمی کی حدوں کو پار کرنا ایسے ہی جاری رکھا اور یہ اس کے لیے آج بھی ہر وقت تیار رہتی ہیں نمبر پانچ سجل علی اداکارہ سجل علی کو بھلا کون نہیں جانتا ان کے والد نے بھی ان کی والدہ کو بچپن میں ہی طلاق دے دی تھی اور والدہ اپنے بچوں کو لے کر کراچی چلی گئیں ان کی زندگی نہایت گربت کے اندر گزری مگر سجل نے کوشش کرتے کرتے آخر کار شوبیس انڈسٹی کے اندر اپنا قدم رکھ لیا یوں ان کی بھی زندگی بدلنے کی شروعات ہو گئی جب سجل علی نے انڈسٹی کے اندر اپنی شروعات کی تو ان کے کپڑے پوڑے اور وہ بڑی ہی معصوم تھیں مگر کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کل کی معصوم سی سجل آج پولی ووڈ اور ہولی ووڈ جا کر کیسے کیسے گل کھلائیں گی یہی نہیں بلکہ ان کی بہن سبور علی بھی فہاشی اور بولڈ نیس میں کسی سے پیچھے نہیں بلکہ وہ بھی اپنی بہن کے بالکل نقشے قدم پر چل رہی ہیں نمبر چھے آئیشہ عمر آئیشہ عمر کو شاید آج شوبیس کی سب سے بولڈ اداکارہ کے طور پر جانا جاتا ہے مگر بچپن میں یہ بھی کافی گریب اور سیدھی سادھی ہوا کرتی تھی ان کی والدہ نے ان کو وین چلا چلا کر پالا پوسا مگر جب آئیشہ نے بڑی ہو کر شوبیس کی راہ کو چنا تو اپنی شرافت اور اپنے کپڑے یوں اتارے کہ سب ہی کو پیچھے چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ آج آئیشہ عمر شوبیس میں آ کر ایسے ایسے بےہودہ لباس اور حرکتیں کرتی ہیں کہ توبہ توبہ اور خاص طور پر ایوارڈ شو میں تو ان کو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں یقیناً ان کی والدہ نے ان کی بچپن میں ایسی تربیت بلکل بھی نہیں کی ہوگی جس طرح کہ یہ آج کل کام کرتی نظر آتی ہیں نمبر ساتھ سبہ کمر سبہ کمر کا شمار بھی انہی اداکاروں میں ہوتا ہے جو کپڑے اتار اتار کر خوب سارا پیسہ کمانا جانتے ہیں سبہ کمر نے اپنے کریئر کا آغاز گھر سے باگ کر کیا اور شروعات میں وہ نہایت شریف اور پورے کپڑے پہنا کرتی تھیں مگر ناجہ نے پچھلے چند سالوں سے ان کو کس کی نظر لگی کہ ان کے کپڑے کہیں گائب ہو گئے اور اب وہ مزید چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں کیوں رہی سہی قصر بولی وڈ نے پوری کر دی بولی وڈ میں انٹری کی دیر تھی کہ سبہ کی نازیبہ تصاویر اب وقفے وقفے سے اکثر وائرل ہوتی رہتی ہیں جن میں اب دن بزن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے نمبر آٹھ عمر خان عمر خان چوبیس کی ایک بڑی سٹار ہیں جو بڑے بڑے ڈراموں کے اندر کام کرتی ہیں پی ٹی وی کے دور میں آپ نے ان اداکارہ کو دیکھا ہوگا جن کا نام فریحہ جبین ہے عمر خان انہی فریحہ جبین کی بیٹی ہیں عمر خان کی کہانی بھی ہانیاں آمیر کے جیسی ہی ہے انہوں نے والدین کی طلاق کے بعد اپنا بچپن ننیال کے اندر گزارا اور عمر خان کا بچپن انتہائی سیدھا سادھا اور شریفوں والا تھا مگر شو بیس میں آنے کے بعد وہ کچھ یوں بدلیں کہ اب بچپن والی شرافت ان کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی شہروز سبزواری اور سارا شہروز کا گھر خراب کر کے خود شہروز سے شادی کرنے والی صدف کمل بھی پاکستان کی ایک بول ترین اداکارہ ہیں یہ خود کو مغربی لباس میں رکھنا زیادہ پسند کرتی ہیں اور نہ صرف ڈراموں کے اندر بلکہ ذاتی زندگی میں بھی نہایت فہش اور بولنس کے ساتھ رہتی ہیں شاید یہ بول چکی ہیں کہ یہ ایک اسلامی ملک میں رہتی ہیں اور ایک اچھے گھر کی بیٹی ہیں مگر اب ان کا دھیان کپڑے اتار اتار کر صرف پیسے کمانے کی طرف ہے پاکستان کی ڈراما کو ان وینہ ملک کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے سرحت پار کیا کیا گل کلا رکھے ہیں وینہ ملک اس لسٹ کی شاید سب سے بول ترین اداکارہ ہیں انہوں نے فہاشی اور اوریانی میں سبھی ریکارڈ توڑ رکھے ہیں وینہ ملک کا نہ صرف لباس اور ان کا لائف سٹائل بلکہ ان کی لینگویج بھی اس قدر فہش ہو چکی ہے کہ لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور یوں وینہ ملک خود کو اوپر پہنچاتے پہنچاتے اتنے نیچے گر گئیں کہ آج بھی لوگ ان کو ایک فہش اداکارہ کے طور پر ہی یاد کرتے ہیں تاہم آج یہ خود اپنے کریئر کا بیڑا گرک کر کے کہیں پر غائب ہو چکی ہیں